اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسیر لی عمر وحلی لعقدتوں من لسانی یفقہو قولی نحیط ہی محترم واجب الاحترام دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات الحمدللہ انشاءاللہ آج سے ہم قرآن پاک کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ہجو کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد روانگی سے پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ آمن ہوتا ہے میں اعوذ میں ہوتا ہے پناہ مانگتا ہوں یا پناہ مانگتی ہوں باللہ ہی بات جو ہوتا ہے نا کہا کے کی کے لئے ہوتا ہے اللہ اللہ کی اعوذ باللہ ہی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی من میں ہوتا ہے سے شیطان شیطان نراجیم مردود یا روندہ بارغہ سے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بازے سیم بسم مینز اللہ من لام کرتا ہے بسم اللہ میم کھڑا زبر مان جدہ یہ مدہ آئے گا نا علی مدہ یہ دو لفظ کے برابر پڑھا جائے گا میم کھڑا زبر مان نونز رہ نر یہ لفظ آپ نے دیکھ رہا ہے تین لندوں والی اس کو بولتے ہیں تشدید کیا بولتے ہیں تشدید جس جگہ پہ یہ تشدید آئے گی تو یہ دو دفعہ پڑھی جائے گی ایک دفعہ اپنے سے پچھلے والی حرکات کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ خود اپنے والی حرکات کے ساتھ ابھی دیکھیں تشدید کے پیچھے ہم نے جو نرحیم کی تشدید اس کو دیکھنا ہے اس کے پیچھے ایک لام اور علیف ہے اس میں کوئی حرکات نہیں ہے لہٰذا یہ ادھر نہیں اور پیچھے چل گئی نون کی حرکات کے ساتھ اس نے ملا تو کیا بنا نون زیر را نر را زبر را یعنی دو دفعہ پڑھا نر را حیازر حی مینزر مین نر را ہیم پورا لفظ کیا بنا بسم اللہ ار رخم نر را ہیم ہیم کیوں پڑھا جس جگہ پہ رکھتے ہیں یا وقف لازم ہے یا جس جگہ پہ رکھتے ہیں تو آخری لفظ کی حرکات کو نہیں پڑھا جاتا اگر نہیں رکیں گے تو اس حرکات کو پڑھتے ہوئے آگے گزر جائیں گے ٹھیک ہے جی آگے ہے علیف زبر لام الحا زبر می حم الحم دال پیش دو الحم دو لام زی لام لی لام کرد با لاللہ حاضر ہی لاللہ را زبر با رب بازر لام بل رب بل آین کرد با رب بل لام زبر لا می می آزر می نون زبر نا رب ال آلمین ابھی لام ہے رکھ بھی سکتے ہیں اور رخصت بھی ہے نہیں بھی رخصت ہے تو کیا کریں گے الحمد للہ رب ال آلمین ٹھیک ہے آگے ہے نا رکھتے تو کیا پڑھنا تھا لیکن ہم کوئی ادھر رکے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے جو الف حرکت نہیں اس کو ساتھ لیں گے میم کھڑا دو پر ما ار رخ ما نون زیر را نر را دو پر نون زیر را نر را دو پر نر را حای آزر حی میم زیر می نر را ہی میم ابھی رکھیں گے تو کیا پڑیں گے ار رخ ما نر را ہیم آگے ہیں میم کھڑا دو پر ما لام زیر لی مالی کافزر کی مالی کی یاد بروہ یو مالی کی یو مین زیر دا مد دال یازر دی مد دی نوزر نی مد دی نی اب وقف لازم ہے توی جید رہے گا تو رکنا چاہیے مالی کی یوم یوم مد دین سیکھ گئی علی زیر یا ای یا علی زیر یا ای یا کافزر کا ایا کا نون زبر آئین نا باپش بو نعبو دال پش دو نعبو دو ایا کا نعبو دو وازور و علی زیر یا ای اس کو حمزہ بھی پڑھتے ہیں علی کو لیکن میں ادھر الف ہی استعمال کروں گا وازور و علی زیر یا ای علی زیر یا ای یا علی زور یا و ای یا کافزر کا و ای یا کا نون زبر سی نستا دو نستا آئین یا زر ای نون پش نون نستا اینو اب رکنا ہے تو کیا پڑھیں گے نستا این کیا ہوا ایا کا نعبو دو و ای یا کا نستا این اگے علی زیر ہا اح دال زر دی اح دی نون زبر سو نس وازور سی نسی اح دی نسی روالی زبر را تازبر لام تل را تل اح دی نسی را تل مین پیسی مستا زبر تا مستا قافی آزر کی مین زبر ما مستا کی ما اب رکنا ہے تو مستا قیم اح دی نسی را تل مستا قیم اگے سواز سی روالی زبر را سی را تازبر لام تل لام زبر اللہ تل اللہ زالی آزر زی نو زرنا سی را تل لازی نا علی زبر نو ان این زبر میں ام ان ام تازبر تا ان ام تا سی را تل لازی نا ان ام تا این زبر را لامی آزبر لائی حاضر میں ہم علیہیم سی را تل لازینا ان ام تا علیہیم غائین یازر غی رازی لم رل غیرل مین زبر غین مغ دعا واپہ دو مغدو بازر بی مغدو بی غیرل مغدو بی این زبر را لامی آزبر لی لامی آزبر لی علی حاضر میں ہم علیہیم غیرل مغدو بی علیہیم و آزبر را لام زبر لام زبر دعا لد ولد دعا علی زبر دعا ولد دعا لام زی ریا لی ولد دعا لی ولد دعا لی نا ٹھیک ہے جی اب اس کو مکمل ترابط کسی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستین اهدنا السراط المستقیم اکیم سراط الَّذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ خَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ دعا ہے دعا گفر مدہ ہے جس جگہ پہ مدہ آئے گا وہ کتنے الف کے برابر حرکات کتنے الف کے برابر پڑھا جائے گا چار حرکات کے برابر یعنی چار الف کی حرکات کے برابر ایک الف ایک حرکت ہے یعنی کہتے ہیں علیف ایسے اس کو چار کے برابر پڑھیں گے مدہ کو چار اور کھڑا دبر کو دو حرکات کے برابر ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کا ترجمہ عَوْضُ بِاللَّهِ شَيْطَانِ وَعْجِيمُ کا ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ بسم کا با کا جو ہے نا مطلب ہے سے اس سے میں نے کہتا ہے نام بسم نام سے اللہ اللہ یعنی اللہ کے نام سے ٹھیک ہے رحمان ہوتا ہے مہربان الرحمان بڑا مہربان یعنی اتنا مہربان جس کی حد نہیں ہے الرحم کا مطلب ہوتا ہے کہ لا محدود اس کی مہربانی ہے الرحمان بڑا مہربان الرحم بڑا رحم کرنے والا رحم ہوتا ہے رحم کرنے والا جب الرحم آئے گا تو اس کی حد نہیں لا محدود اس کا اس کا رحم ہوگا تو کیا ہوا جو لفظی ترجمہ ہے وہ اس کا کیا بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے تو کیونکہ حدیث نبی بھی ہے اور علماء اکرام فرماتے ہیں کسی کام کو شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے چاہئے تو اس لئے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد ہے الحمد کمین ہوتا ہے تمام طریفے للہ اللہ اللہ ہوتا ہے للہ کے لئے جیتر لام آئے گا اس کا مطلب باتا ہے کے لئے الحمد تمام طریفے للہ اللہ کے لئے رب رب میں ہوتا ہے رب اللہ عالمین تمام جہانوں کا یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک جہان نہیں دنیا میں جتنے بھی جہان ہے تو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ یعنی تمام طریفے اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے پھر وہی لفظ آئے الرحمان بڑا مہربان الرحیم بہت بڑا رحم کرنے والا مالی کی مالک مالک اردو کالا مالک باشر مالک یوم دین بدلے کا یا جزا کا مالک یومی دین مالک ہے روز جزا کے دن کا یا بدلے والے دن کا ٹھیک ہے جو سیرہ کریں گے تو ہوگا روز جزا کا مالک ہے ایعہ کا یہ دیکھیں وحد نیعت کا اللہ کو وحد اولا شرک ماننے کی بڑی اہم بات ہے یہ کہ ایعہ کا خاص تیری صرف تیری خاص یعنی خاص کر کے خاص کیا جا رہا ہے کسی جو نعبود ہم عبادت کرتے ہیں نون جیدر آئے گا اس کا ودلہ باتا ہے ہم یعنی اپنے بارے میں لیا جا رہا ہے جیدر بھی لفظ قرآن میں نون بڑھا جاتا ہے اس میں ہم آئے گا یعنی جو مخاطبین ہیں وہ ہم ہیں یعنی میں ہوں تو میں اپنے بارے میں کہا رہا ہوں کہ ہم عبود عبادت کرتے ہیں ایعہ کا خاص تیری نعبود ہم عبادت کرتے ہیں واقع مین ہوتا ہے اور ایعہ کا خاص تیری نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یعنی کیا مینی بنا ایعہ کا نعبود و ایعہ کا نستعین خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں اہدنا دیکھو نونہ ہے نا اہد میں نے ناہتا ہے ہدایت سے لفظ نکلا ہے ہدایت دے نا ہمیں اہدنا ہدایت دے ہمیں سیرات ہوتا ہے راستہ مستقیم سیدھا اہدنا ہدایت دے ہمیں سیرات راستہ مستقیم سیدھا یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی سرات راستہ وہ لوگ ان امتہ تم نے انام کیا علیہیں ان پر یعنی راستہ ان لوگوں پر لوگوں کا جن پر تُو نے انام کیا سرات کا محلہ کہتا ہے راستہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یا وہ لوگ ان امتہ تُو نے انام کیا کس نے اللہ کی ذات نے خاص انام کیا ان پر یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انام کیا اللہ کی ذات کر رہی ہے غیر المغدوبی یہ دیکھیں ادھر دو ٹائپ کا میننگ لے سکتے ہیں ایک جو ترجمے میں دیا ہوئے کہ غیر المغدوبی نہ غضب کیا گیا ان پر غیر المغدوبی علیہم غیر مغدوب غضب کیا گیا علیہم ان پر ولد دعالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے ابھی ایک میننگ ایسے آئے گا تو سرات اللذین ان امتا علیہم راستہ ان لوگوں کا کہ انام کیا تم نے ان پر خاص ابھی جن پر اللہ کا نام ہوا پھر کیا ہوا غیر المغدوبی نہ ہی وہ ان پر تیرا غضب ہوا یعنی جن پر تنہیں انام کر دیا پھر بعد میں نہ ہی تیرا ان پر غضب ہوا اور نہ ہی پھر وہ بعد میں گمراہ ہوئے نہ ہی وہ پھر بعد میں گمراہ ہوئے دیکھے جی انشاءاللہ اسی طرح ترجمے کے ساتھ آگے بھی انشاءاللہ سبق کو سٹیپ بے سٹیپ اسی طرح تین سٹیپ سے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیپ سٹیپ لئے دیکھabus دیکھوں پھر موسیقی